اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جومیٹری اور یہ کلاس 3 کا جو ٹاپک میں نے لیا ہے میتھامیٹکس کا اور جو ہے سن ٹیکس بک بورٹ جو ہم شروع کے بک سے لیا ہے تو یہ یونٹ نمبر 6 ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جو جومیٹر کل شیف سے ٹھیک ہے سب سے پہلے پوائنٹ کا ہم دیکھیں گے کہ پوائنٹ کیا ہوتا ہے یہ پریزنٹ کرتا ہے کسی بھی پوزیشن آف اینی پلیس کو اس کو ہم کیپیٹل لیٹرز میں یوز کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ کچھ اے بی سی ڈی ای ای ایف ڈی لکھا ہوا ان کو جب ہم درا کرتے جائیں گے تو یقیناً کچھ نہ کچھ بنتا جائے گا اس کے بعد ہم آجاتے ہیں لائن سیگمنٹ کی طرف لائن سیگمنٹ بیسکلی کیا ہے کوئی بھی سٹریٹ پاتھ تھے بیٹوین ٹو پوائنٹس ٹھیک ہے اب یہاں پہ دو پوائنٹ کون سے ہیں اے اور بی ان دونوں کے بیچ میں جو پاتھ ہے یا ڈسٹنس سے اس کو ہم بول رہے ہیں لائن سیگمنٹ ٹھیک ہے اے اینڈ اے اینڈ بی اے اینڈ پوائنٹ بی آر کال اینڈ پوائنٹس ٹھیک ہے اب we can call it ایدر لائن سیگمنٹ ہم اس کو لائن سیگمنٹ بی بول سکتے ہیں جیسے اے بی یا لائن سیگمنٹ بی اے کیونکہ یہاں پہ کوئی ایرو شو نہیں ہے تو اے بی بھی ہم اس کو بول سکتے ہیں بی اے بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے لکھنے کا طریقہ بتایا ہے ٹھیک اس کے بعد ہم آجاتے ہیں رے ٹیک ہے لائن سیگمنٹ آپ نے لائن سیگمنٹ لے لیا اب اس کو ایکسٹینٹ کر رہے ہیں کسی ایک پوائنٹ جس کو ایکسٹینٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جسے ہم نے یہاں پہ بی کو کیا ہوا ہے اس کی ڈائریکشن ہم نے شو کی ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے ہم جب فکر ملے گی ہم اس کو بولیں گے رے اس کے بعد اس کو ہم پڑھیں گے کیسے رے اے بی ٹھیک ہے اور جسے ہم لکھیں گے اس کو اے بی کی جسے ایکسے اے رو پر دیا ہوا ہے اب اس کا رے ہی اس ون اینڈ پوائنٹ اب اس کا ایک اینڈ پوائنٹ ہے جیسے اے بی ہے اس اے اینڈ پوائنٹ سیم لرلی وی کن ڈرو بی اے بی اس اینڈ پوائنٹ جیسے یہاں پہ انہوں نے فگر بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور آگے ہم نیچے آجاتے ہیں ہاں یہاں پہ کچھ انہوں نے ایکسرسائز دی ہوئی ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک اب جیسے یہاں پہ انہوں نے دی ہوئی ہے ایکسرسائز کہ ٹھیک دی لائن سیگمنٹ انکروس در رہے ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے لائن سیگمنٹ کونسی ہے تو آبیسلی بی جو ہے وہ لائن سیگمنٹ ہے اب سیکنڈ کو ہم دیکھ رہے ہیں سیکنڈ کر رہے ہیں write the end points of these figures تو end points کون سے ہے ٹھیک ہے ان کا کونسا ہے m ہے ٹھیک ہے mn ہے اور اس کا کونسا ہے p ہے ٹھیک تو یہ ہے جس کے اس کے بعد write the name of these لائن سیگمنٹ in two ways اب ہمیں اس کے two ways میں اس کا لکھنا ہے تو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں p2 اس کو اوپر آپ نے دینا ہے یا qp اس طرح سے یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب cd اور ef at what point cross کون سے point پہ cross کریں تو it's easy g point پہ cross کر رہے ہیں تو g اس کا ہم اس کو کر لیں گے ٹھیک اس کے بعد جو ہے انہوں نے دیا ہے کہ write the name of four line segments that have point a as common and point b کہا گیا ہے کہ names لکھیں four line segments کے ٹھیک ہے جن کے that have point a as common point جو common a ہے اس کو ہم لے رہے ہیں is a common point اب کون کونسا ہوگا a b ایک ہوگا a d ٹھیک ہے ایک ہو جائے گا a e ٹھیک ہے اور ایک ہو جائے گا a c یہ ان کے common points ہیں ٹھیک ہے آپ اس کی exercise کرتے جائیں گے آپ کو سمجھاتی جائے گی اب ہم آ جاتے ہیں quadrator کے topic کے اوپر اب quadrator کیا ہوتا ہے is a closed figure ہوتی ہے جس کے چار sides ہوتے ہیں جن چار sides ہوتے ہیں اور چار vertices ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے یہاں بھی اگر ہم دیکھیں a b c d ایک closed figure ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بور رہے ہیں quadrator ٹھیک ہے اب جیسے a b b c c d اور کونسے side اس کے ڈی ہے یہ اس کے ساری sides ہیں اور a b c d اس کے کیا ہے vertices ہیں ٹھیک ہے اب اس کے square کو دیکھ لیں rectangle کو دیکھ لیں یہ بھی کیا ہے یہ بھی quadrator ہے اگر ہم اس کے quarks کے دیکھ لیں تو ان کے چار sides وہ آپس میں equal ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو square has four vertices a b c and d rectangle میں کیا ہوتے ہیں دو sides آپس میں equal ہوتی ہیں اور دو آپس میں equal ہوتی ہیں اور اس کو بھی ہم کہیں گے کہ اس کو بھی four vertices ہیں اس کے بات ٹرائنگل کی طرف آجائیں یہ بھی close figure ہے اس کے 3 sides ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کونسی ہیں وہ پی کیو آر جس کو ہم ورٹ ایسز کہہ رہے ہیں کس کے ٹرائنگل پی کیو آر کے تو یہ اس کی جی بیسیکلی ایکسرسائز آپ دیکھ لیجئے کا ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے اور اب جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے ڈائیمیٹر جی اب ہم اگر ڈائیمیٹر کو دیکھیں تو ڈائیمیٹر بسیکلی کیا ہوتا ہے اگر ہم کوئی سرکل دیکھ لیں اور سرکل کو جب ہم ہاف کر رہے ہیں تو وہ جو ہاف جو لائن بن رہی ہے اے اور بی کے بیٹ میں یہ بسیکلی ڈائیمیٹر رہے ٹھیک ہے اب جیسے انہوں نے کہا ہے کہ draw line increase this to present line segment and such line segment is called ڈائیمیٹر ٹھیک ہے اب اس کو اے بی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم نام ہم اپنے ساتھ ساتھ پیلی دے سکتے ہیں اب radius کے اگر ہم بات کریں تو جو one fourth ہوتا ہے کسی بھی سرکل کا ہم اس کو radius بول کہتے ہیں مطلبہ ہم سرکل کو four equal part میں distribute کرے اور ایک part ہم لے رہے ہیں جو کہ یہاں پہ ہے تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ radius ٹھیک ہے اب ہم اگر یہاں پہ اس پچھا کو دیکھیں تو انہوں نے کچھ نام دیئے ہوا ہے جیسے a b c a b c d ٹھیک ہے اب ہم کہیں گے d اور o ٹھیک ہے o جو ہے basically center point ہے one point ہم نے کر لیا اب یہاں سے distance جو o a کا distance یہ radius ہوگا o b کا distance radius ہوگا o d کا distance radius ہوگا o c کا distance radius ہوگا ٹھیک ہے اور a اور b کا اگر ہم کہیں گے تو وہ ہمارا diameter ہو جائے گا مطلبہ ایک diameter میں دو radius آتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں perimeter perimeter ہم کیا بولتے ہیں جو باہر کی sides ہوتی ہیں جب ہم ان کو پلس کرتے ہیں mean total length of all sides of any figure is called perimeter اگر ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ figure ہے triangle ہے اس کا perimeter معلوم کریں تو آپ نے simply کیا کرنا ہے جتنی باہر کی values ہیں آپ ان سب کو پلس کرنا ہے پلس کرنے کے بعد جو آپ کے پاس answer آئے گا وہ ہو جائے گی perimeter جیسے اگر ہم یہاں پر rectangle کا دیکھیں تو 2 cm 5 cm 2 cm 5 cm ان چاروں کو جب ہم جہاں کریں گے تو ہمارے پاس 14 cm یہ کیا ہو جائے گا اس کا perimeter آ جائے گا آپ کسی بھی figure کا perimeter معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو میں دیکھیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو لائک کریں کمیٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں